سب سے جو اللہ کو ناپسند ہے حلال میں وہ طلاق ہے حضرت علی صاحب نے فرمایا علی طلاق دینے سے بچنا جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کان اٹھتا ہے جب بے وجہ طلاق دی جاتی ہے ضرورت کی وجہ سے تو اللہ نے رکھی ہے کہ بھئی نہیں گزارہ ہو رہا ٹھیک تو اب ہمارے ہم دو انتہا چل رہی ہیں ایک جو زیادہ اپر کلاس ہے تھوڑا سا لڑکی لڑکے میں توڑ پھوڑو تلاق دو ہمیں فارق کرو یہ بھی غلط ہے اور ایک تھوڑا جو نیچے طبقہ ہے لڑکی پس پس کے مر جائے نہیں تلاق نہیں لینے اتھ ہی گزارہ کر تلاق نہیں لینے اتھ ہی گزارہ کر یہ دونوں باتیں بڑی ناجائز ہیں اور نابونہ سے اللہ نے تلاق اس لیے تو رکھی ہے کہ کہیں لڑکی ایسی بدتمیز ہوتی ہے کہ لڑکے کی زندگی حرام کر دیتی ہے اور اکثریت سسرالی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس بچی کی زندگی حرام ہو جاتی ہے وہ گھنٹوں رضائی میں سر دے کے روتی رہتی ہے اور ماں باپ سے کہتی ہے تو گھنے بابا بابا تم جتھے ڈولی اتھر ہو جنازہ اٹھے یہ کسی بے وکوفوں والی بات ہے بھائی ہو اس پر ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں تو بچی تیرا جگر ہے واپس لیا واپس کیا انہیں لاتے پھر انہوں کھوائیں گا پھر ہی دیشادی کتھے کرنگ یہ دو چیزیں ہیں جو رکاوڑ بن جاتی ہیں کہنے بعد تُو گزارا کر جا مر جاتا تو اس لئے میرے نبی نے فرمایا تو میں بتاؤں سب سے عالی درجے کا صدقہ کیا ہے سب سے عالی درجے کا صدقہ ہے جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر واپس آ جائے اس پر خرش کرنا سب سے عالی درجے کا صدقہ میرے نبی نے ایک کماری سے شادی کی باقی سب یا بیوہ یا طلاق یافتہ ہمارا ہندو کلچر ہے بچی کو طلاق ہو جائے وہ سسک سسک کے دیواروں کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہے اس کو کوئی رشتہ نہیں آتا تو کوئی ایک آدھ بچہ ساتھ ہو پھر تو بیچاری وہ نہ وہ جیتی ہے نہ مرتی ہے میں چاڑ گیا ایک غریب ملک ہے اصل ان کی عرب ہے لیکن وہاں رہتا ہے تو افریقی رنگ غالب آ گیا ہے جبوتی گیا وہاں بھی یمن سے عرب آباد ہوئے اور ان کی شکلیں کالی ہیں نقش عربوں والے ہیں ایسی چاڑ والے بھی شکلیں کالی ہیں نقش عربوں والے ہیں وہاں جو حبشی ہیں نا ان کو کوئی ناک ایسے ہوتا ہے کوئی کان ایسے ہوتا ہے کہ اللہ نے عجیب وہ مخلوق بنائی ہے ہمیں شکر کی نعمت سے نوازنے کے لیے کہ تم ابھی ایسا بنا سکتا تھا تو وہاں پہتا جالا کہ بڑا بھائی طلاق دے دے نا اپنی بی بی کو تو چھوٹا بھائی عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیتا ہے کوئی لڑا ہی آٹھ بچوں کی ماں بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد فوراً آٹھ بچوں سمیت اس کی شادی ہو جاتے اس کو قبول کر لے جب معصوم بچہ ہوتا ہے نا ایسی بچہ نہیں لینا صرف لڑکی ہے نہیں ایسی بچہ نہیں لینا بڑا ظلم ہے بڑا ظلم بڑائی ظلم ہے تو بیچاری تڑپتی وہ آخر ماں ہی ہیں نا تو اس بچے کو تم نے نکلنا ہی ہاں شادی کب کریں گے جب بچہ ہم نے نہیں لینا بس صرف لڑکی کو لینا وہ بیچاری راتوں کو کبھی تڑپے گی کبھی دن میں تڑپے گی وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتا ہے لیکن یہ بڑی قاتلانہ معاشرت ہے اور اس پر ہمارے ممبر سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اور میں پشلے بیس سال سے اس مضمون کو چھڑا ہوا ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں نبی والی زندگی آجائے ہمارے ہم جو طلاق ہو رہے ہیں اس طلاق کی وجہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے اس طلاق کی وجہ زبت زبانی ہے لالچ ہے ایک بچہ میرے پاس آگیا میں گاؤں میں تھا رو رہا ہے کیا ہوا کہ جو میری بہن کو سسرال نے نکال دیا ہے کہ فریج لہتے آمیں گی تا تاں گھر وڑی نہیں تا وڑنے نہیں دیا ہوں گی یہ ہو رہا ہے آمو یہ تو غریب لوگ اور میں ادھر جاتا ہوں ایک جگہ اپنے داندوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے تو کبھی میری بیگم بھی ہوتی ہے ان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر بچی ہے تو اس کو طلاق ہو گئی کس بات پر کہ تیرے باب نے مجھے موٹر کیوں نہیں دی گاڑی کیوں نہیں دی واپس چلی جو تو باب مالدار آدمی مجھے گاڑی دینی تھی اس نے گاڑی نہیں دی یہ پورے پاکستان کی اکاسی میں کر رہا تو بہت کم ہوتا ہے کہ بچی بے وکوف ہوتی اور گھر اجار دیتی ہے عام طور پر یہ مسئلہ سسلال کی طرف سے اٹھتا ہے اور میرے اللہ کو ناپسند ہے میرے نبی کو ناپسند ہے طلاق دینا لیکن اگر کسی وحشی شواستہ پڑ جائے یہ کسی بدتمیز لڑکی سے وحشی شواستہ پڑ جائے تو پھر اللہ نے رکھا ہے کہ اس کو الگ ہو جائے پھر الگ ہو تو اس کو لڑائی نہ بنو دشونی نہ بنو یہاں تو دشمنیاں بن جاتے لڑائیاں بن جاتے بائیکارٹ ہو جاتے عرب کی معاشرت میں اب بھی طلاق ہو جائے تو اس بچی کے لئے کوئی مسئل اس کی فوراں شادی ہو جائے ہماری بچیوں کو طلاق ہو جائے وہ دیواروں کے ساتھ اللہ کے زندگی گزار دیتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا چاہے کسور مردوں کا ہوں عام طور پر مردوں کا کسور ہوتا ہے تو یہ بہت اس وقت حساس مسئلہ بن چکا ہے پورے ملک میں طلاق کی شرعہ بہت بڑ گئی تو برداشت نہیں ہے والدین اپنے بچوں کو برداشت نہیں سکھا تھا میں نے جتنے سال تمہارے ساتھ گزار ہے میں تمہیں یہ ایک میری ساری باتوں کا خلاصہ تو ایک چیز ہے کہ لوگوں کی برداشت کرنا سیکھ لو وہ لوگوں میں بیوی ہو باپ ہو بہن ہو بھائی ہو دوست ہو پڑوسی ہو اپنا ہو غیر ہو پرداشت کرنا سیکھ لو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی اگر جواب دینے شروع کیے تو زندگی کا حسن سارا ہاتھوں سے نکل جائے گی جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رمکلسون ان کا نکاح ہوا ہوا تھا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ چچا تھے نا ابو لہب تو جب آئیت آئیت ابت یدہ ابی لہب تو اس نے آ کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ راسی فی روسی کو ما حرام میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک تم محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے تو اس کا ایک بیٹا اتبا وہ حرم میں آیا آپ تشریف فرما تھے یہاں سے گریبان پکڑ کے جھٹکہ دیا آپ کا گریبان پھٹ گیا وہ کہنے گا تیری بیٹیوں کو طلاق ہے قائف کے پتھر کھائے اور بدعا نہیں جب یوں بیٹی کی طلاق بھرے مجمع میں سنی تو کہا اچھا میں اللہ سے کہتا ہوں اپنا کوئی کتہ تیری اوپر چھوڑ دے اتنے دکھے ہوئے کو اس کے لیے بدعا کی تجارتی کافلہ شام جا رہا تھا اس میں اتبا بھی تھا تو ابو لہب آیا دیکھو میرے بیٹے کو محمد نے بدعا دی ہے اور اس کی باتیں خالی نہیں جاتی ہیں اس کی حفاظت کرنا کوئی اس کو کچھ ہو نہ جائے ایمان مقدر میں نہیں تھا اور بات پہ اعتماد اتنا تھا جب یہ کافلہ زرقا اترا تو ایک شیر آیا اور اس نے یوں سب کو دیکھا تو اتبا چیخنے لگا یہ محمد کی بدعا آگئی یہ محمد کی بدعا آگئی اور یہ مجھے مار دے گا باگل ہیں ہم تین سو آدمی ہیں کیسے تجھ مار دے گا ہم تیرے پہردار ہیں انہوں نے سارے اونٹ کے پالان کٹھے کر کے انہوں سو مینارسہ بنا دیا اور اس کے اوپر اس کو سلایا اور خود چاروں طرف بیٹھ گئے پیرا دے گا اللہ نے سب کو سلایا دیا شیر آیا اور ایک ایک کو سنگا چھوڑتا گیا چھوڑتا گیا چھوڑتا گیا سب کو چھوڑ دیا کتنے تھے مجھے کہیں میں ملے نہیں کیونکہ سو پچاس دو سو تو ہوتی تھے جب کافلہ چلتا پھر اس نے یوں اوپر دیکھا یوں سنگا اور پھر ایک چھلانگ لگائی وہ سیدھا اس کے اوپر اور جاتے اس کے موں اس سرک اور موں کو اپنے موں میں لیا اور ایسے کچل دیا جیسے کیمہ بنا دیا جاتا ہے کھایا نہیں بس ایسے کچل کے چھلانگ لگا کے واپس چلائے تو میرے عزیزو خود برا حال ہے اللہ تعالی نے درجہ مقرر کی ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری بیوی نافرمان ہو رہی ہے تو اسے سمجھاؤ فائدوہن اسے سمجھاؤ پیار محبت سو واضح ہوتا ہے پیار محبت سمجھاؤ وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجِ پھر بھی نہ سمجھے تو اس کے ساتھ سلوک اچھا رکھو لیکن رات کو سوتے ہوئے بستر اپنا باہر لے جاؤ دوسرے کمرے میں سو جاؤ تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرا خامن تکلیف میں ہے وہ پھر بھی نہ سمجھے تو اسے ایک آتھ ہپڑ سمجھانے کے لیے مار دو جو نہیں کہ سوٹے لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ جسم پہ نشان بھی نہ پڑے اتنا وہ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر کیا کرو پھر بھی طلاق دینے میں جلدی نہ کرو پھر یہ کرو کہ ایک آدمی خامند کی طرف سے آئے اور ایک آدمی لڑکی کی طرف سے آئے اور دونوں بیٹھ کر کوئی حل نکالیں اور اس مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہیں تاکہ طلاق نہ ہو پھر بھی اگر نہیں ہو سکتا تو پھر بے وقوف بن کے تین طلاق مت دو ایک طلاق دو ایک طلاق دو شاید اس کو احساس ہو جائے پھر بھی وہ نہیں بازہ آتی تو چھوڑ دو چونکہ جو کام تین طلاق نے کرنا ہے وہی ایک طلاق نے کرنا ہے ایک طلاق سے بھی بیوی سے آپ کا نکاح ٹوٹ گیا لیکن آپ کو ایک سہولت حاصل ہے کہ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سلح کر لیں لڑکی سلح کر لیں تو آپ دوبارہ نکاح کر لیں گے عدد کے دوران تو دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر عدد گزر جائے پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں لیکن چھوڑتے ہی تین طلاق دے کر آپ اپنا راستہ بند کر لیتے ہیں پھر پوچھتے پھرتے ہیں ایک بندے نے اپنے بیوی کو تین طلاق دی اور مولانا صاحب کے پاس کسی مولیس ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب میں بیوی نے انہیں ترہے طلاق دے دیتی کوئی کی فتو ہے انہوں نے فرمایا حرام ہو گئی ایک کوئی راستہ کوئی راستہ کوئی انہیں جیب سے لفافہ نکالا اور ان کے سرانے اس کے مسلح کے نیچے ایسے رکھ دیا کہ مولانا صاحب کوئی طرح دست ہو کہ ہون تو سوچو نہیں پوئے گا دستو کی آکھیں آئی کہا جی میں آکھیں آئی طلاق 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 کہا شکر الحمدللہ کوئی نہیں ہوئی کہا یوں کہ میں اکھیں اوہ ہندہ طلاق ہوتو آکھ ہے طلاق طلاق اوہ چھوٹے کاف نہ آلے وڑے نال نہیں ہیں جب موجہ کر رہے ہیں پھر ایسی مصیبتیں وجود میں آتی اللہ نہ کرے تمہارے گھر اجڑیں وہ طلاقیں ہوں لیکن اگر ایسا موقع آ جاتا ہے تو اللہ کے واسطے اپنی بچی کو پریشرائز نہ کرو بس اتنی گزارہ کر اتنی گزارہ کرو اور اپنے بچے کو مت پریشر میں ڈالو کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے تم نے گزارہ کرنا ہے تم نے گزارہ کرنا ہے مر جاتے ہیں زندہ مر جاتے ہیں پھر اس وقت علیدگی ضروری ہے پھر اپنی بیٹیوں کو ضریل نہ کرو کہ جتھے تیری ڈولی جانا نہیں ہے اتھو تیرا جنازہ جانا ہے یہ ظلم ہے ہاں اگر اچھے سلوک ہیں تو واقعی پھر جہاں ڈولی اترے وہیں جنازہ وہیں سے جنازہ اٹھے لیکن وہ ویشیوں کے پلے پڑ گئی میں گاؤں میں بیٹھا تھا گرمیاں تھی تو ایک لڑکی ایک بچے کے ساتھ پاک کے اندر آگئی گھر میں نے کہا بی بی کون ہو کہاں سا ہے میں جھنگ سے آئی تو اس وقت یہاں کہا میں اللہ کے واسے میری جان بچا دے مجھے میرے خاند سے طلاق لے کے دے دو کہا میں تو تجھے جانتا ہے کہ میرا خاند ریڈی لگاتا ہے اور روزانہ مجھے آکے مارتا ہے کوئی ایک دن کا ناغہ نہیں جس میں مجھے مرتا نہ ہو میں ماباپ کے پاؤں پکڑ چکی ہوں یہ قسائی ہے انسان نہیں ہے مجھے طلاق دلوا دو وہ کہتے ہیں ہم تجھے قتل کر سکتے ہیں طلاق نہیں لے سکتے تو میں بھاگ کے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آہ میری اس سے طلاق دلوا دے میں کہا بیٹی میں تو میں جانتا ہے نہیں تیرے معاملات کو جانتا نہیں خاندانی معاملات میں ایسے پڑھنا میں کیا کر سکتا ہوں ان مزامین کو اللہ تمہیں کل کو بٹھائے ممبروں پر تو معاشرت بیان کر لوگ برباد ہو گئے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کی خوشیاں کہاں سے ملتی میں نے قرآن میں یا یا اللہ دینا آمن ہو آیا ہے ایک کم نوے دفعہ ایک کم نوے دفعہ لیکن شیخ حبوب اگر الجزائری رحمت اللہ علیہ کی میں نے ایک کتاب پڑھئی اسی پر ندہ الرحمن کے نام سے وہ کتاب ہے ندہ الرحمن تو اس میں آخری ہے یا یا اللہ دینا آمن ہو توبو اللہ توبتا نسوہا لیکن علماء نے یا ایوہا نبیو ازا تلق تم النسا اس کو بھی قائم مقام یا یا اللہ دینا آمن ہو کے کیا ہے یہ تو بات سمجھ میں تھے اے ایمان والو اگر تمہارا ارادہ ہو جائے بیوی کو طلاق دینے کا لیکن یہاں کیسے ہے یا ایہا نبیو اے میرے نبی ازا تلق تم النسا اے ایمان والو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو یہ دو لفظوں کا پس میں جوڑ نظر نہیں آتا قرآن بے جوڑ تو ہے نہیں تو مجھے یاد پڑتا ہے اب لوگ دیکھنا کہ فرمایا کہ یہاں اللہ اپنے حبیب کو بطور سفارش لائے ہے کہ میں اپنے نبی کو سفارشی بناتا ہوں تمہارے سامنے کہ طلاق نہ دو اور اگر دینی پڑے تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے ایک طلاق سے تمہارا کام ہو گیا امت تین طلاق دو اور اگر تمہیں تین ہی دینی ہیں تو پھر اس کی عدد اس کی جو وہ منسز کے بعد پھر دوسری دو پھر جب اس کو حیز پورا ہو جائے دوسری دو پھر جب حیز پورا ہو جائے تیسری دو اگر تمہیں تین ہی دینی ہیں یہ کٹھت جو تین کا بم مارنا ہے اس نادانی سے اللہ مجھے بھی بچائے اللہ سارے معاشرے کو بچائے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ وہ اخلاق پیدا فرما دے جس سے ہمارے گھر اجڑے نہیں یہ وہ اسباق اور دروس زندگی ہیں بچوں جو عام طور پر دوران تعلیم نہیں بتایا جاتے اتنا بڑا نساب ہے کہ یہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی ہیں گزار دی جاتی ہیں لیکن میرے نزدیک یہ ان سے بھی زیادہ ضروری رفعیدین کرنے نہ کرنے پر جنت کا دار و مدار تو کوئی نہیں صورت فاتح کے پڑھنے نہ پڑھنے پر جنت کا دار و مدار تو کوئی نہیں آمین اونچی کہنے پر نیچی کہنے پر کوئی جنت کا دار اور یہ وہ مسائلی زندگی ہیں جس پر آدمی اگر ان کا حل نہ ہو تو آدمی تباہ ہو جاتے ہیں دنیا بھی آخرت پیس ٹرسٹ تعلیم سے دنیا میں مصبت تبدیلی انیس سو اٹھانوے سے قائم شدہ مولانا تارک جمیل صاحب کا ادارہ جامعہ تلحسنین گزشتہ بیس سال سے اپنے طرز تعلیم اور جدید نساب سے سینکڑوں تشنگان علم و تربیت کو سراب کر چکا ہے زکاة صدقات اور ادیات کو تعلیم کے لیے مختص کریں تعلیم کے لیے آپ کا تعاون معاشرے کی قسمت بدل سکتا ہے